سانیہ عاشق کو کارزار سیاست میں کون کھینچ کر لائیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل نے سانیہ عاشق کے ساتھ ایسی قیابت تمیزی کی تھی کہ جس کی انہیں بات میں پبلیکلی معافی مانگنی پڑی سانیہ عاشق کی فیک ویڈیوز اور تصاویر بنا کر انہیں ڈی فیم کرنے والا کون نکلا؟ تو آج کی ویڈیو میں پنجاب کی کم عمر ترین رکنے اسمبلی اور مریم نواز کی پرسنل سیکرٹری سانیہ عاشق کی ذاتی زندگی سمیت ان کے مکمل سیاستی کریئر کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں سانیہ عاشق 1994 میں لاہور کی ایک میڈل کراس فیملی میں پیدا ہوئی ان کی فیملی کا دور دور تک بھی سیاست سے تعلق واسطہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پولیٹکس کرنی پڑے سانیہ عاشق اپنی سٹوڈنٹ لائف میں پڑھاکو لڑکی سمجھ جاتی تھی اپنی کالونی کے ایک نیجی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے گلبہ کالج لاہور سے دوہزار بارہ میں امتیازی نمروں سے ایف ایسی مکمل کی ہارڈ میڈیکل سٹوڈنٹ کی طرح ان کا بھی خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن ان کا لاہور کے میڈیکل کالجز میں میرٹ نہ بن سکا انہیں دوہزار بارہ میں پنجاب یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ ملا اور وہ ڈی فارمیسی کرنے لگی وہ خود بتاتی ہیں کہ میں میڈیکل کی طالبہ تھی اور عام طور پر میڈیکل کے طالب علموں کو سیاست اور حالات حاضرہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیورننس اور پبلک پولیسی میں دلچسپی لینا شروع کی یہی ذوق انہیں سیاست کے قریب تڑ لے آیا سانیہ آشک کو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک سال ہوا تھا کہ انہیں وزیراعاصم نواز شریف کے آفیس میں بطور انٹرنی کام کرنے کی آپرچونٹی ملی وہ یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتی سانیہ آشک کو پرائم منسٹر سیکیٹیریٹ میں انٹرنشپ کے دوران مریم نواز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملیا آپ نے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وہ بیان تو ضرور سنا ہوگا کہ نواز شریف ایک نشا ہے تو جناب سمجھ لیجئے کہ پنجاب یونیورسٹی کی میڈیکل کی سٹوڈنٹ سانیہ آشک کو بھی نواز شریف کا ایسا نشا اور سیاست کے لط لگی کہ جلد ہی انہوں نے مسلم لیگ نواز کو جوائن کر لیا دوہزار سولہ میں ان کی ڈگری مکمل ہوئی اور وہ فارماسسٹ بن گئی دوہزار سولہ کے بعد سے سانیہ آشک اپنے کریئر کو پرسو کرنے کے بجائے فل ٹائم سیاست کرنے لگی جلد ہی سانیہ آشک مریم نواز کے قریبی کارکنان میں شمار ہونے لگی جبکہ سوشل میڈیا ذرائع کے مطابق وہ مریم کی سیکرٹری کی ذمہ داریاں بھی نبانے لگی دوہزار اٹھارہ کی جڈرنل الیکشن کے بعد خواتین کی مختص نشست پر سانیہ آشک کو لانے کا فیصلہ کیا گیا مسلم نیگ نون سے تعلق کرنے والی پچیس سالہ سانیہ آشک پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد پاکستانی تاریخ کی کم عمر ترین ایم پی اے بن گئی پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد سانیہ آشک نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ وہ خواتین کو بارکتیات بنانے کے حوالے سے ایوان میں آواز اٹھا دی رہیں گی سانیہ آشک نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب میں پہلی بار ایم پی اے بنی تو شلوع کے چھے مہینے میرے لیے بہت طف تھے کیونکہ میں چھوٹی تھی اور ابھی میچور بھی نہیں ہوئی تھی مجھے ٹرین کرنے میں میرے والد کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے سانیہ آشک کا شمار ان نوجوان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کہ اپنے منفرد انداز کے وجہ سے سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں اپنی مسلسل جدوجہد کے بدولت ایک عام سی لڑکی پاکستان مسلم نگون کی رہنما اور پنجاب اسمبلی کی رکن بننے میں کامیاب ہو گئی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سانیہ آشک کے والد تیس ستمبر دوہزار انیس میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے تھے وہ اپنے والد سے مطالق بتاتی ہیں کہ میرے والد کو کینسر تھا اور وہ کینسر کی تشخیص کے دو ماہ بعد ہی انتقال کر گئے سانیہ بتاتی ہیں کہ والد کی ایک تصویر ان کے پاس ہے جو انہیں حمد اور حوصلہ دیتی ہے واضح رہے کہ نیب کوٹ میں مریم نواز کی پیشی کے دنوں میں سانیہ کے والد کا انتقال ہوا تھا سانیہ بتاتی ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ مریم نواز کس دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہیں جن کے والد اور والدہ ان سے دور ہیں سانیہ عاشق کا خاندان سیاست سے تعلق نہیں رکھتا ہے لیکن ان کے والد کی سپورٹ اور ان کی جماعت نے انہیں ہر لمحہ آگے بڑھنے میں مدد دی سانیہ عاشق تقریباً چھ سال کے عرصے سے مریم نواز کے ساتھ ہیں مریم بھی سانیہ پر نہ صرف اعتماد کرتی ہیں بلکہ انہیں سانیہ کی محنت اور لگن کا اندازہ ہے آج سے چند مہینے قبل سانیہ عاشق لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان ابو بکر سے رشتہ ازدواد سے منسلک ہو گئی سانیہ عاشق کی شادی کی تقریب میں رشتہ داروں اور قریبی دوست احباب کے ساتھ ساتھ مسلم لگنون کی لیڈرشپ نے بھی شرکت کی تھی شادی کی تقریب میں مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز، ایمینے طاہرہ اورنگزیب، نوشین افتخار، ملک احمد خان اور ایم پی اے عظمہ بخاری کے علاوہ دیگر لیگی کے عادت بھی نظر آئی دوستو آج سے چند ہفتے پہلے وفاقی وزیر قزانہ مفتا اسماعیل سانیہ عاشق کے حوالے سے ایک کنٹروورسی کا شکار ہوئے بائیس مارچ کو پاکستان مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کی پریس کانفرنس کے دوران مفتا اسماعیل نے سانیہ عاشق کے دوپٹے سے اپنا چہرہ ساف کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس موقع پر پرویز رشید، ہینا پرویز بٹ، خورم دستگیر خان اور دیگر بھی موجود تھے بعد ازا مفتا اسماعیل کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ویڈیو میں مجھے سانیہ عاشق کے دوپٹے سے چہرہ ساف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سانیہ عاشق میری بہن ہے میں نے اپنا چہرہ ساف کرنے کے لیے پہلے جیب میں موجود ٹیشو نکالا تھا لیکن بعد میں جب دوسری بار اپنا چہرہ ساف کرنے لگا تو بے دیہانی میں سانیہ عاشق بہن کے دوپٹے سے کر لیا انہوں نے اپنی ٹویٹک بہن کے دوپٹے سے کر لیا معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یقینا میں اپنے اس عمل پر معافی مانگتا ہوں روجوان ایم پی اے سانیہ عاشق سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہیں ان کے ٹویٹر پر چار لاکھ ستائیس ہزار فالوورز ہیں انہیں فولو کرنے والوں میں ہینا پرویس بٹ مریم اورنگزیب اتاولہ تارڑ سمیت کئی نونڈیگی رہنما شامن ہیں